ہوا میں ایک نئی بہار ہے، ماحول خوش غوار ہے کیونکہ ہر جانب خوشیوں کا خمار ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ سبھی کو زی سلام کی پوری ٹیم کے جانب سے عید کے موقع پر پرخلوص مبارک بات پیش کرتی ہوں آجید الفطر ہے یعنی خوشیوں کا موقع وہ موقع جس کو اللہ نے دیا ہے رمضان المبارک کے مقدس روزے رکھنے کے بعد آج ہر طرف عید کی خوشیاں ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کو گلی لگا کر عید کی مبارک بات دی رہا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی عید کے اس خوشی میں شامل ہیں ڈلی ہو یا لکنو، شنگر ہو یا حیدر آباد تمام مقامات پر لوگوں نے کرونا کے زوابط کی پاستاری کرتے ہوئے عید کی نماز عدا کی ہر غم کو بھلا کر آپ بھی عید کی خوشیاں بات دیئے اپنے آس پاس غریبوں کا خیال ضرور رکھیں کیونکہ عید کے ان خوشیوں میں شامل ہونے کا حق سب کا ہے اور اگر کوئی اس سے محروم رہتا ہے تو سوال آخرت کے دن سب سے ہوگا اس لئے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کا بھی ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ عید ضرور منائیں لیکن کرونا کے زوابطوں کی پاستاری کا خیال رکھیں آپسی بھائی چاری کا توہار عید الفطر آج پر خلوص انداز میں منائے جا رہا ہے بہت سادگی سے ملک بھر میں عید کا توہار منائے جا رہا ہے علماء دین نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ لوگ کرونا زوابط کی پاسداری کریں مسجدوں میں عید کی نماز عدا نہ کریں اپنے گھر پر ہی عید کی نماز عدا کریں اور اس کی جگہ پر نمازیں چاشت عدا کر سکتے ہیں تو آج محبت اور بھائی چاری کا توہار عید پر خلوص انداز میں منائے جا رہا ہے اور آج کے دن یہی اپیل ہے ہمارے آپ سے جس طرح سے ہمارے علماء دین نے اپیل کیا لوگوں سے کہ اس موقع پر ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو صاحب حیثیت نہیں ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں جو صاحب حیثیت نہیں ہیں اور عید کے اس خوبصورت موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے مختلف نمانگان مختلف مقامات سے بنے ہوئے ہیں برائے راست آئے رکھ کرتے ہیں میر مہندی علی باقری ہمارے ساتھ ہدرباد سے بنے ہوئے ہیں اویس علی دیوبند سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور شرف ادین اسم سے ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں میر پہلے آپ ہی کا رکھ کر لیتے ہیں ہدرباد میں عید کی رونقی کس طرح کی ہیں میر آپ سن سکتے ہیں ہمیں میر مہندی علی باقری آپ سن پا رہے ہیں ہمیں ہاں ممتہ پہ سن سکتا ہوں آپ کو جی جی بتائیے کس طرح سے عید منائی جاری ہے سب سے پہلے عالم کے تمام مسلمانے کو میری جانب سے ہماری ٹیم کی جانب سے جی سلام کے ذریعے سب کو پرخلوش عید الفطری کی موبارے بات پیش کرتا ہوں ہم اس وقت یہ رہے ہیں وہ ہے جگہ مادنہ پیٹ عید گاہ عید گاہ جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج عید الفطری کی نماز ادا کرتے تھے لیکن پچھلے دو سال سے یہ کرونا ویرس کی وجہ سے عید کی نماز عید گاہ میں ادا نہیں کی جا رہی ہے لوگ باہر ہی گلے مل رہے ہیں میرے کیامرمن حسین آپ کو بتائیں گے کہ لوگ باہر ہی گلے مل رہے ہیں لیکن عید کی نماز اندر ادا نہیں کر سک رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے اور یہاں پر پولیس کا وسیع بندوبست کیا گیا ہے تاکہ لوگ کوئی یہاں پر آکے گھر بڑی نہ کریں اس لیے یہ پولیس کا بندوبست کیا گیا خواتین پولیس بھی یہاں موجود ہے سنتوز جو مادنہ پیٹ کے انسپیکٹر ہیں جس کے مار تحت یہ آتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کانٹیں یہاں پر بچھائے گئے ہیں تاکہ کوئی لوگ زبر کی اندر نہ گھج جائے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہاں پر اور لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کامیروں ساں بتا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اید گھر میں نماز دو ساتھ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کرونا ویرس کی وجہ سے آپ کو اید کچھ ادھرہ پرسہ محسوس ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں اید گاہ میں نماز پڑھنے کا موقع دینا چاہیے تھا کیونکہ اید گاہ بھی اگر نماز نہیں ہوتی ہے تو ادھرہ پر محسوس ہوتا ہے لیکن یہ مجبوری بھی جانتے ہیں یہ حیدر آباد جو حیدر آباد ہے انہوں نے یقین تھا کہ کونہ ویرس آئے گا تو لوگ شروع سے ہی اپنے گھروں میں اترزامات کیے ہیں کچھ مجیدوں میں پانچ لوگوں کی نماز پڑھنے کی پرمیشن دی گئی تھی لیکن وہ لوگ بھی اتیاد کر رہے ہیں کچھ لوگ پانچ لوگ پیش امام کے ساتھ چار لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں بعد مجیدوں میں لیکن میرے کیامرہ ہم بتا گیا کتنے لوگ یہاں پر ٹھیک ہے میر آپ کے پاس پھر سے آئیں گے ہم ہمارے نمائندے اویس ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اویس سجان لیوہ کورونا وبا نے زندگی جینے کے انداز کو بدل دیا ہے توہار منانے کی طریقوں کو بدل دیا ہے لوگوں کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کا ذریعہ بدل دیا ہے اب آج اید الفطر کا خوبصورت موقع ہے ایسے میں اتر پدیش میں کس طرح سے لوگ آج عید بنا رہے ہیں جو سجان لیوہ کورونا وبا سجان لیوہ کورونا وبا سجان لیوہ کورونا اب آج اویس ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں باپس رابطہ کریں گے اپنے نمائندے اویس کے ساتھ ہم شریف الدین آسم سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں شریف الدین آپ سن سکتے ہیں ہمیں کس طرح سے اید مناب جاریے ہیں ہاں میں سبے سی دوسرے دوسرے علاقوں میں جا کے مجیدوں میں دیکھا ہے سب مجیدیں مجیدیں بن ہیں اور انگا خالی سنسان پری ہوئی ہے کوئی بھی مجید میں نہیں آ رہے ہیں جس مجید یہاں کے جو دکھنگاں شاہی جامہ مجید ہے اس مجید میں ہجاروں کی سنکھیاں میں نماز ادا کی جاتی تھی پرنٹو اس بار جو ایک کوبیت مہاماری ہے مہاماری کے قارن مجید بیران پری ہوئی ہے پاس پہ ایک ایڈگا ہے ایڈگا بھی ابھی سنسان پری ہے لوگ گھر میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں ہم نے مولانا صاحب مفید الاسلام کاشی میشے باتشیت کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ چار پاس جگہ پاس پاس لوگوں کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ گھر میں ہی نماز ادا کریں گے ادھل فطر کی زیادہ تر لوگ گھر میں ہی نماز ادا کریں گے ویسا آپ سن سکتے ہیں ہمیں شرف دین کورونا گائیڈ لائنز کی مکمل طور پر پاسداری کرنے کے اپیل کی گئی ہے بار بار علمائی دین نے کہا ہے کہ مسجدوں میں نماز آدھا نہ کریں تو کیا آسام میں کہیں پر لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مسجدوں میں نماز ہو جائے یا پھر خود سے ہی احتیاط برتے ہوئے مسجدوں سے دوری بنائے رکھی ہاں آسام میں ابھی کسی جلے سے بھی خبر نہیں آئی کہ مسجد میں نماز پر ہی گئی ہے نماز ایک جس کے آنگن میں جگہ ہوتا ہے وہ جگہ میں 10-15 لوگ سوشیل ڈسٹنس مینٹن کر کے نماز پر ہیں سرکار کا پورا گائیڈ لائن مان کے نماز ادا کیا جا رہا ہے مسجد اور ادگاہوں میں نماز نہیں پر ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے اویس علیہ ہمارے ساتھی اتر پردیش دیوبند سے ہمارے ساتھ جڑے ہونے کا رکھ کریں گے ہاں پر تمام اپ ڈیٹس کے لیے اویس کرونا وبا نے تمام طرح کے انداز بدل دیا ہے زندگی جینے کا طریقہ بدل دیا ہے توہار منانے کے توہار پر خوشیاں باتنے کے ذریعے بدل دیا ہے تو اتر پردیش میں آج کس طرح سے اد منائی جا رہی ہے اویس آج پر ملک میں ادل فطر منائی جا رہی ہے لیکن اتر پردیش اگر بات کی جائے تو اتر پردیش میں جو راجی سرکار کے دوارہ پرساشن کے دوارہ گارلائنٹ جاری کی گئی ہے اسی کے تہہ جو عوام ہے وہ یہاں پر اد منائی جا رہی ہے حالانکہ صبح ساڑھے چھے بجے سے ہی مسجدوں میں اتر پردیش کے اندر میں نماز ادا ادل فطر کی شروع ہو گئی تھی جس کو لے کر کے دیوبند کی جتنی بڑی بڑی مسجد ہیں وہاں پر بھی ماتر پانچ لوگوں کی اپستیتی میں ہی نماز ادا کی گئی ہے ادل فطر کی نماز کو لے کر کے داراللوم دیوبند کی طرف سے حالانکہ پہلے ایک فتوہ بھی جاری کیا گیا تھا تمام علماء کی طرف اپیل کی گئی تھی کہ لوگ اپنے گھروں پر رہ کر ہی دہاتر عبادت کریں اور ادل فطر کی نماز اس کی جگہ پر چار رکعت نماز چاستہ ادا کریں حالانکہ داراللوم دیوبند کے فتوے کا اگر بات کی جائے تو آج عوام نے پونڈ روپ سے پالن کیا ہے اور جو علماء کے دوارے اپیل تھی آج اس کا صاف طور پر نظر آیا ہے جو علماء کے اپیل ہے اس پر عوام نے بلکل خراؤ ترکر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہاں جو کرونا وائرس ہے جس کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں اس میں دیش کا ہر ایک ناگریق علماء کی اپیل کی ساتھ کھڑا ہے اتر پردیش کے اندر مدفرنگر میرٹ ہاپور یا پھر سہرنپور اور دیوبند کے اگر بات کی جائے تو دیوبند کے اندر میں لگ بھگے 110 مسجدیں ہوں گی جہاں پر ماتر پانچ پانچ لوگوں نے آج صبح ساڑھے چھے بجے سے لے کر نواز ادا کرنی شروع کر دی ہے ماتر پانچ پانچ لوگوں کی مسجدوں کے اندر میں ممتاز نواز ادا کر رہے ہیں اور لگتار دعائے کر رہے ہیں کہ جل سے جلد کورونا ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے تمام علیماؤں کی اپیلتی جس اپیل پر آج تمام جو عوام ہیں وہ بلکل سترک سوچ اور پالن کرتی نظر آئی ہے حالانکہ جو پرساشن کی گارڈ لائنز ہے اس کے دوارہ ہی تمام جگہوں پر مسجدوں میں نمازت رکھی جا رہی ہے پولیس چپے چپے پر چوکرنا ہے پرساشن کے آلہ دیگاری لگاتار گشت کر رہے ہیں اور جو باہر سڑکوں پر بھیڑ بھڑ والے جہاں پر بزار بڑھتے تھے وہاں پر اب اس انسان سنناٹہ ہے اور ماتر پانچ منٹ کے لیے ہی پولیس کی جو گرسی گاڑی ہیں وہ لگاتار ہر ایک ایک چورائے سے پانچ منٹ کے بعد گزر رہی ہے لگاتار گشت کر رہی ہے جو وریش پولیس سے دیکھ شک ہیں سخت رویہ اتر پردیش کے اندر ابھی اپنا نبایا ہوا ہے جیلہ دیکاری کے دوارہ جتنے بھی نیم جیلے کے اندر کو دیکھتے ہو بنائے گئے ہیں اس کا تمام روح سے پالن ہو رہا ہے لوگ جو ہیں اس کی نماز جو کر رہے ہیں وہ زیادہ اپنے گھروں پر کر رہے ہیں اور جو پانچ پانچ لوگ ہیں وہ جیسے کہ بڑا گراؤنڈ ہے یا کسی کے گھر پر بہت بڑی جگہ ہے تو وہاں پر ماتر پانچ پانچ لوگ اپنے گھروں پر بھی نماز ادا کرتے نظر آ رہے ہیں علماء کی سپیل کا اس بار انتاز خاص اثر دیکھنوں کے ملتا ہے حالانکہ جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے تھے ہاتھ ملاتے تھے تو اس بات جو علماء نے پیل کی تھی کیونکہ یہ وائرس ہے تچ کرنے سے پھیلتا ہے ایک دوسرے کی موکی محف سے پھیلتا ہے اس لیے اس بار کوئی گلے بھی نہیں ملنا ہے فون کے مادیم سے ایک دوسرے کو اتنی بضائی دی جا رہے ہیں تمام جو سوشل میڈیا کے مادیم سے جتنے بھی بضائی دی جا رہے ہیں جی وائس آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ وقت کا تقاضی ہی ایسا ہے آپ کو ہم کو پوری دنیا کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس جان لیوہ بیماری کو پھیلنے سے روکا جائے اس لیے ہمارے فرائز میں سے ایک ہو گیا ہے کہ ہم تمام پاسداریوں کی مکمل طور پر خیال رکھیں تمام کرونا گائیڈ لائنز کی پاسداری کریں میر مہندی علی باقری ہمارے ساتھ ہے درباہ سے بنے میر ایک چیز جانا چاہیں گے آپ سے کہ علماء دین نے بار بار اپیل کی ہے لوگوں سے کہ کرونا گائیڈ لائنز کی پاسداری کریں تو اس بار دوسری لہر کے شروع ہونے کے بعد اور اس کے بیچ تک آتے آتے جب تک بہت لوگوں نے اپنی جان گمانا شروع کر دیا لوگوں نے خود سے سمجھنا شروع کر دیا کہ اب احتیاط برہتنا لازمی ہے زبردستی کرنے کے بجائے لوگ خود سے اب تمام گائیڈ لائنز کی پاسداری کر رہے ہیں ایسا ہی ہے یہاں بھی بلکل گمتار خان آپ نے بلکل بہت صحیح کہا کہ اگر پہلے کی بات کریں جہاں پر مارچ سے لے کر اکٹوبر نومبوت تک لائنز کیا گیا تھا اس وقت عوام نے کوئی چیز کو شریف نہیں لیا تھا لیکن اس بار کافی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عوام خود سے کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے لائنز سے خریداری کی بس وہی لوگ باہر آ رہے ہیں کہ جس کو ایسینشن تمہاری ڈیس قریب نہ ہو یا پھر دوا کھانے کو جانا ہو انتہا میں آج بڑی بات کہنے جا رہا ہوں جو پہلی بار یہاں پر ہوا ہے کہ پرانے شہر میں باہر مشکل 3.75 کرونا پرسنٹ کا ایفیکٹ ہوا ہے جب دوسرے ڈسٹرک کو مقابلے میں ہیدراباد کے نئے شہر میں 47 پرسنٹ کا ایفیکٹ ہوا ہے دوسرے ڈسٹرک میں بھی زیادہ ہوا ہے لیکن پرانے شہر جو ہیدراباد کا ہے اس نے پہلی بار میں آپ بتا دوں کہ پہلی بار اتنے کم پرسنٹ کا لوگوں کو ایفیکٹ ہوا ہے تو صاف طور پر یہ بات کلیر ہے کہ پرانے شہر کے لوگ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیدراباد کمیشنہ پولیس ہنجرنی کمار آئی پی ایس کی سختیاں اور حکومت کی پابندیاں پرانے شہر کی عوام میں اس کو بہت زیادہ سیریس لیا ہے انجرنی کمار کمیشنہ حضراباد نے لگاتا لوگوں کو گلی گلی جا کر ان کو سمجھایا کہ کرونا ویرس ہوتا کیا ہے اور اس سے انہیں کس طرح بچنا چاہیے اپنے محکمے کو انہوں نے اس بات تاگہ کر دیا کہ وہ کسی کو لانٹی نہیں اٹھائیں گے نہ وہ کسی کو ماریں گے عوام کو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ کرونا ویرس ان کے لیے بہت دینجر ہے اگر وہ خود سے بہت نکلتے ہیں وہ کچھ سے اگر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنی موت کے ذمہ دار ہے لیکن پولیس کہیں 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 نہ کہیں اپنی طرف سے کوشش کرتے رہی کہ ان کو ان کی زندگی بچانا بھی ان کا کام ہے کہ پرانے شہر جو آتا ہے وہ سالزول ڈی سی پہ ایک علاقے میں آتا ہے تو لگاتار وہ گھوڑوں پر بھی انجرنی کمار گھوم رہے تھے پرانے شہر میں لوگوں کو فلیک مارچ کروا رہے تھے پولیس کو پولیس ایک کانسلنگ سینٹر کی طرح کانسلنگ کمیٹی کی طرح لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہیں خواتین پولیس نکل کے سمجھا رہی تھی کہیں میل پولیس والے سمجھا رہے تھے یعنی اتنا ایفیکٹ ہوا ہے اس کا کہ لوگ بلکل اپنے آپ کو لاکڈاؤن چیزیں کہا جاتا ہے اگر کرفی ہوتا ہے تو پولیس کے انڈرم میں ہوتا ہے لیکن یہ جو لاکڈاؤن لگایا گیا ہے یہ ہم اپنے آپ پہ اپنے آپ کو لاکڈاؤن کر رہے ہیں یہ اب ہم تو پولیس شہر کے سمجھ میں آ گیا یہ بات صاف ہو گئی ہے لیکن نئے شہر میں پہلے بہت اچھا تھا جو لوگ بہت سیریرس لے رہے تھے لیکن اب 47% میڈیا کے ریپولٹ کے اگر آپ دیکھیں 47% ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے نیو سیٹی میں تو اسی طرح بھرنگل ہے کھمام ہے مہم نگر ہے ایسے جتنے چناؤں کے بات سے ہی کرونا مہماری کا جو آپ کا خطرہ روز بھرے جا رہا ہے اور ابھی جو جو پرسنٹیز ہے آپ کا کرونا پوزیٹیب کا وہ پرسنٹیز ابھی تک نہیں کما ہے اسی لیے سرکار نے کل سے نیا گائیڈلائنز دیا ہے جو آپ کا آگے میں دو بجے دکانے بند تھی پرنٹو ابھی جو کل گائیڈلائنز نکلا ہے اس میں ایک بجے سے دکان بند کر دیا جائے گا اور دو بجے سے کارفیو لگا دیا جاتا ہے تو ابھی ابھی تک اچھی خبر نہیں آ رہی ہے کرونا کو لے کر اچھی خبر نہیں ہے ابھی بھی کرونا کو لے کر تو شرف الدین اگر اسم کے دیگر حصوں کی بات کریں جہاں آپ ابھی موجود ہیں اس کے علاوہ باقی حصوں میں کہیں سے کوئی ایسی خبر سامنے آئی کہ لوگوں نے کوشش کی ہو کہ عید کی نماز مسجدوں میں ہی آدھا کی جائے یا ہر کسی نے اس سنجیدگی کو سمجھا ہے کہ وابا کے اس دور میں کرونا کے اس دور میں گھر پر رہ کر ہی نماز ادا کریں ہاں سامنے کچھ دن پہلے سے برے برے یہاں کے جو مولانا ہے مفتی ہے انہوں نے صاحب طور پر اندرونی علاقوں میں بھی جا جا کر کہا ہے کہ آپ لوگ سرکاری گائیڈ لائنز مانے اور جو سوشیل ڈیسٹینس مینٹین کرے اور گھر میں ہی ادل فطر کے نماز ادا کرے اسی کے تحت جو دوسرے اندرونی علاقے باقی جلے ہیں اس میں بھی ابھی تک کوئی بھی آپ کا مزید میں نماز ادا نہیں کیا ہے سبھی گھر میں ہی آپ کا جس کے برے برے آنگن ہے اس میں دو تین پریبار مل کے نماز ادا کر رہے ہیں اور جیادہ تر آپ کا جو گوہاتی علاقے ہے گوہاتی علاقے میں بھی آپ کا گھر میں ہی جیادہ تر نماز ادا کی ہے اور کسی کا آپ کا برا جو ایریا ہوتا ہے اس میں آپ کا سوشیل ڈیسٹینس مینٹین کر دو تین پریبار آس پاس کے پروسی مل کے نماز ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اویس کا روخ ایک بار پھر سے کر لیں گے اویس ہمارے ساتھ بانے مسلسل کچھ اور سختی کی گئی ہے بلکل ممتاز آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے لگتا لوگ ڈاؤن چل گا اس کو لے کر جو باپندی تھی لوگ ڈاؤن پر جو نئے شرطے جو نئے گاڑلائیں جاری کی گئی تھی تمام جلے کو تپردیش کے جل آدھکاری ہیں انہوں نے بیٹک کی تھی آن لائن وہ بیٹک ہوتی جس کے اندر میں تمام جلے کے آدھکاری جو ہیں پرساشنی کے آدھکاری کو موجود رہے تھے حالان کی سبھی بیٹک کے اندر میں موجود تھے ان کو صاف طور پر جل آدھکاری کے دوارہ آدھش جاری کے آدھش جاری میں کہا جا کر سکے حالان کی جس طریقے سے جل آدھ ادھر فطر کو لے کر بات کی جائے تو ایک اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں جس میں تمام جلے کے محلوں کے نگرواز جو ہیں جتنے بھی سمبھانت لوگ ہیں وہ اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور جل آدھ جل سمبھانت نگریوں کیسے پیل کی تھی کہ آپ لوگ بھی اپنے محلوں میں اپنے گلیوں میں اپنے اپنے نگروازیوں کو یہ سندیش پہنچانے کا پریاد کریں کہ لوگ زیادہ اپنے گھروں پر رہ کر ہی عبادت کریں بہر اید والے دن زیادہ آواج آہی نہ 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 گھومیں کیونکہ جو عید گا اس کو کل ہی پرساشن کے دوارہ پوری درگا کو اور جتنی مسجد ہیں ان کو اور عید گا کو تمام کو سندیٹائز کیا گیا تھا نگر 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 پالی کاؤ کے دوارہ مسجد کو اور عید گا کو سندیٹائز کرائی گیا تھا تاکہ جو پانچ پانچ لوگ تمام جتنی مسجد کو پرساشن کے دوارہ سندیٹائز کیا گیا تھا لوگ ڈاؤن کیا گیا تو ماتر کرانہ کی دوکانے کھلتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ عوام بھی جاگ روک ہے جو عوام کے ساتھ سنبھانت ناگری دیش کے سنبھانت لوگ ہیں ان کے دوارہ اور رلیماؤ کے دوارہ جو پانچ کر رہی ہے ماتر کرانہ کی دوکانے کھلی ہے سات بجے سنبھانت بجے اور کہیں پر بجے تک لوگ ڈاؤن جتنی بھی آورست پرساشن کے دوارہ 19 کی گئی ہیں ان کا پالن کیا جا رہا ہے جی پاسداری بھی کی جاری دوکانے جو آپ کا گروشتاری ہو یا کپرے یا اور جو بھی سامگری کا دوکان ہے وہ دوپہر آپ ایک بجے بند کر دیا جائے گا اور دو بجے دو بجتے ہی کارفیو لگا دیا جائے گا اور یہ کارفیو آپ کا صبح 6 بجے تک رہے گا اور دو تین جو آپ جو جگم نمبر ہوتا ہے اس کا نمبر کا گاری چلا جائے گا ایک دن اور جو بے جور نمبر ہوتا ہے اس کا ایک دن چلا جائے گا یعنی odd even والا نظام لاغو کیا گیا یہاں پر odd اور even شرف دین ایک چیز اور آپ سے جان چاہیں گے اب ہی جو یہ lockdown لگائے گیا اسم میں یہ کتنی میاد تک لگائے گیا کیا مدد ہے اس کی یہ جو آپ کا جو نیا guideline کل سے شروع ہے یہ 15 دن کا guideline ہے 15 دن کے بعد اگر Corona positive percentage کم ہوتا ہے تو آپ نیا guidelines نکلے گا آگر برتا ہے تب بھی نیا guideline ڈھے 15 دن تک ڈھے guideline میں چلنا پڑے گا 15 دن تک ڈھے guideline پر چلنا ہوگا ویس پھر آپ کے پاس آئیں گے اید کے اس موقع پر کہیں سے کوئی ایسی خبر کی لوگوں نے کوشش کی ہو کی اید گا اندر ویڈیو سمیت لگتار اپی لکھی جا رہی ہیں اور یہ ہی کہا جا رہے کہ ایتیات برتی بے وجہ گھر سے بہار نکلے دو گز کی بلکل تمام ترہی کی پاسداریاں نبھائی جا رہی ہیں شبم پانڈے ہمارے ساتھ موجود ہیں لکھنو سے شبم کا برک کر لیتے شبم ذرا بتائیے لکھنو میں اید کی رون کے کی ساتھ گی ساتھ منائی جاری اس بار سب جگہ لیکن لکھنو میں کیا حالات جی بلکل رمجان کے تیس دن پورے ہو جانے کے بعد پورے دیش میں اید منائی جاری لیکن لوگ ڈاؤن کے کرفی ہونے کی بار بلکل پانچ لوگوں کی نماز ہی ہونی تھی جس کے بعد آپ پیچھے میری مسجد دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سنناٹ ہے اور یہاں پر لوگ ڈاؤن کا پالنگ کر رہا رہے لئے پولیس بل بھی تینات ہے اور یہاں پر پوری طرح سے لوگ ڈاؤن نہ سکتے ہیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا پالنگ کرتے ہوئے گھروں میں ہی اید کی نماز پڑھنے کا نرنے لیا ہے جو کی صاف طور پر درشا ہے کہ کورونا کا خوف زائر سی بات لوگ میں ہے جس کی وجہ س آج لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک امارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یعنی آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے ایمان کی دولت سے لبریز ہر شخص ایک ہے اور وہ آج کی اس خوشی میں شریق بھی نظر آ رہا ہے اید اپنوں کے بیچ اسلامی اور مقامی تہذیب کو بہتر کرنے کا درست تو دیتی ہی ہے ساتھ اتحاد اور بھائیچاری کی مثال کو بھی قائم کرتی ہے دنیا بھر میں منائی جانے والی اید تمام عالم میں خوشیوں کی سوغات لے کر آئے ہر انسان کی زندگی اس خوشی کے لمحے سے لبریز رہے جل ہی پوری دنیا کو اس کرونا کے بہران سے نجات ملے اس دعا کے ساتھ زی سلام کے تمام ناظرین کو بھی عید الفطر کی بہت بہت مبارک بار بہت